یہ اٹیلین ایمبیسجر ہے وہ انڈیا کے ہے ڈکشے میں سفر کارے ہیں کھانا شانا کھارے ہیں کہتے ہیں انڈیا اتنا بہترین ہے اتنا مزے کا ہے سب کچھ انڈیا کے اندر مجھے اتنا مزا ہے دیکھے نا آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ خود دکھا رہے ہیں کہ کیسے بہترین ہیں یہ ایک آپ نے شاید ویڈیو دیکھی بھی ہو کہ آزان ہو رہی ہے ایک کافر جو ہے وہ آزان کا عدب کر رہا ہے اور ہیک ہمارا وزیر اعظم ہے کہ وہ آزان کا عدب نہیں کھا رہا ہے بندہ پاکستان سے ہے اس کی رسپیکٹ اس صاحب سے ہوگی اس لیول سے ہوگی لیکن ہمارا لیول وہاں پہ وہ نہیں ہے مسلم و مالک میں بھی نہیں ہے مسلم و مالک میں تو زیادہ انہوں نے گرا دیا ہے یورپ میں تو پھر لوگ اچھی طرح ہمیں بات کر لیتے ہیں ہم سے کام خریداری بھی کر لیتے ہیں لیکن مسلم و مالک میں تو اور زیادہ گر گیا ہے پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں یا نورمل چل رہے ہیں نورمل نہیں نورمل سے بھی کام چل رہے ہیں بلکل ختم ہے کوئی حالات نہیں پاکستان فیوچر کیا لگ رہے ہیں فیوچر تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کوئی اچھا لیڈر اگر مل جاتا ہے جیسے کہ عمران خان ہے تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں ورنہ ایسے حالات نہیں ہو سکتے بہتر جو مرضی کر لی انویسٹر آپ انویسٹ کرنا چاہو گے تو انڈیا میں کرنا چاہو گے میں انہی ہمیں کروں گا پس تا ان کی ڈیس بال ٹھیک ہے کیا لکھتا ہے کہ بھینگا پاکستانی آپ نے یہ بولا تو بھئی دنیا بھی یہی کہتی ہے نمسکار دوستو میں نامانو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو اٹلی کے جو برانڈ امیسٹر ہے جو بھارت کے اندر راجدوت ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اور وہ جو ہے بھارت کے اندر گھوم رہے ہیں کہنے لگے کہ ہماری تو کوئی جن نہیں پوری دنیا کے اندر ہمیں تو اٹلی والے مو تک نہیں لگاتے ہیں یہاں تک کہ جو یوروپین کنٹریز ہیں وہ ہمیں مو نہیں لگاتی ہیں تو پہلے ہم ان کا رونا دھونا دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں پھر ہم بات کریں گے جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے گوڑسک پلازے ہیں نا وہاں پر گوڑسک پلازے کے اندر توٹلی کام یہی ہے جولری کا پر کیا بجوہات ہے کہ پاکستان کے چوبیس سٹیز بین کر دیا دوبائی نے یہ آپ سے پتہ لگا ہے سچ میں آپ سرچ کر لیں چوبیس سٹیز بین کر دیا پاکستان کے دوبائی نے کہ پاکستانی جو شہری ہیں وہ وہاں نہیں جا سکتے چوبیس سٹیز کے جس میں میں حال سے وہ فیصلہ باد وغیرہ اس طرح کے آ رہے ہیں لاہور تو نہیں ہے میں تو اپنے لاہور سے گھرز ہونی چاہیے پاکستان ہمارا ہے لاہور ہمارا نہیں ہے لیکن اب آپ پاکستان سے اب لاہور سے دوسری کنٹری چلے جائیں تو کیا حال کرتے ہیں آپ کا ہم یہاں سے دون نہیں ہم آپ سے سکردوں چلے جائیں یمری چلے جائیں کافی جگہ پر روک کے ہم سے ٹیکس لیے جائیں کہ فضول میں عزت و پاکستانیوں کے پاکستان میں بھی نہیں رہی کیا وہ جوہات ہے سر کے جس طرح سے انڈیا کو بنایا ہے ان کے پرائم منسٹر سے انڈیا کو سوارا ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں تقریباً 2002 سے ٹریول کر رہا ہوں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا اب ہوتا ہے اب بہت سرکلی کر دیا انہوں نے پہلے ہم جاتے تھے نا ہم ہماری امیگریشن اگر ہم نے پیرس کی ٹی اٹھگر تو ہماری پیرس میں امیگریشن ہو گئی ہے اب انہوں نے رول بنا دیا کہ آپ کا جس کنٹری کا ویزا ہے نا آپ نے وہاں پہ اترنا پہلے اس نے آپ کو امیگریشن دینی ہے وہ دین آ دیں ان کی مرضی ہے میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں مجھے باقی نہیں پتا میں نے انڈیا کے لئے ایسا نہیں سنا انڈیاں کو تو ویزا فری آنٹریز ملی ہوئے کتنے ممالک سے ہمارے لئے بھی ہے کافی ملکوں کے لیکن یہ جو ان کے لئے جو بہت مشکل ہو گئے بہت مشکل ہو گئے میں تو مجھے پتا ہے ہمارے تو جاتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ بڑا سٹرکلی ہو گیا لوگ جو نہیں جاتے ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے یہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا مستقبل بنانا ہے وہاں جائیں گے شادی کرتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ایسے کیسز بھی آیا ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جا کر بھیگ مانگنا شروع کر دیا ہے وہاں پر چھوڑیا کرنا شروع کر دیا ہے یہ بہت کچھ ہو رہا ہے انہوں نے میں نے وہ پیچھے پوسٹ پہ 3500 آدمی پکڑے 3500 آدمی پکڑے دو سو دوبائی سے پکڑے بیڑی سنڈ اللہ اکبر بیڑی میں تو بدنام ہوگا ہاں یہ پاکستان کرگی اِنڈیاں نہیں بدنام ہوگا انڈیاں ایسے پکڑے نہیں جاتے اگر اکا دکھا نام نکل بھی آئے تو بھائی دکھائے نہیں جاتے انڈیاں میں اتنے اچھی انہوں نے یونیورسٹیز بنا دی ہیں ہیں اتنے اچھے انہوں نے وہ کر دی ہیں اور ان کی میں نے سنا ہے کہ جو ان کی ٹرائولنگ کے لیے لوگ آتے ہیں نا ان کے لیے انہوں نے اتنی ان کو دیے دی یہ فیسلیٹیز کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جو آپ بھی آپ بات کر رہی تھی کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں یقین کریں وہ کبھی بھی کہتے نہیں کہ ہم کسی دوسرے گھنٹے پینے لیکن ادھر پاکستان میں کوئی آیا تھا وہ دیکھتے آ جا رہا ہے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں ہم پارکس میں بیٹھتے ہیں ریلوے سٹیشن جاتے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا سب کہنے کی باتیں ہیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے سب کہنے کی باتیں ہیں کہ آپ کا اٹریکشن ہوئے انڈین سے انڈین ملے تھے مجھے میں رشیہ میں تھا ماسکوں کے اندر وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ ہوٹنگ کی تھی وہ ایک کلب کا افتتاہ تھا تو ہم بھی گئے تھے تین چار دوست وہ بھی آئے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں دیکھے کہتے کہتے جی وہ دیکھو یہ بکرے آگے ہیں بکرے پاکستان کے تو ہماری کافی ان کے ساتھ ہونے لیکن ہم نے نا وہاں پہ بیچ بچ ہو وہ بانسز کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے نا ہمیں روک دیا انہوں نے انہوں نے انڈین کے ساتھ بیڈ اپریشن ہے بیڈ اپریشن ہے بیڈ اپریشن ہے جو ہیں اٹیلین وہ انڈیا جاتے ہیں ان کی ویڈیو میں بچے کو دکھا رہی تھی وہ اتنے خوش ہے اتنے خوش ہے کہتے ہیں واہو یار اس جیسا ملک میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنے لوکل چیزوں کو یوز کا ڈرکشن میں ٹرابل کر رہے ہیں کھانا لوکل کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو موڈی نے اس طرح بنایا ہے جس طرح کے کسی کنٹری کو بنانا چاہیے تھا کیا آپ سمجھتے ہیں جی بلکل اچھا تھی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا کسے حاصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے نا فیسلیٹس کافی رہی ہیں ہمارے پاک سلام نے فیسلیٹس نہیں ہے میں میرے خیل میں ہاتھی سے زیادہ لائف باہر گزاری ہے ٹھیک ہے انگلینڈ یورپ سارا شینجین جتنا بھی ہے ٹھیک ہے دوبائی یو اے سارا تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو بندہ ٹریولنگ کر کے جاتا ہے نا وہ سمجھ لے کہ آپ نے پاکستان کا سفیر بن کے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی رسپیکٹ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ پاکستان سے ہے اس کی رسپیکٹ اس آپ سے ہوگی اس لیول سے ہوگی لیکن ہمارا لیول وہاں پہ وہ نہیں ہے مسلم و مالک میں بھی نہیں ہے مسلم و مالک میں تو زیادہ انہوں نے گرا دیا ہے یورپ میں تو پھر لوگ اچھی طرح ہمیں بات کر لیتے ہیں ہم سے کام خریداری بھی کر لیتے ہیں لیکن مسلم و مالک میں تو اور زیادہ گر گیا تو آپ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے ہیں عربی تو ہمیں پسند کہ وہاں پہ ہم لوگ کیا ایسی ہوتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھے صدی بات ہے ہم سے باہر ہی اچھی طرح نہ کرتے ہیں میں نے سنا ہے ایسا میں گئی تو نہیں ہوں لیکن میں نے آم لوکل پبلک سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ سعودی یا دبائی کے اندر جب ہم سونا پر چیز کرنے جاتے ہیں کچھ خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہ ایسے چھپاتے ہیں وہ ہمیں کھول کے نہیں دکھاتے کہ کہیں چھوڑی نہ کر لیں پاکستانی سنکے نہیں دبائی میں تو ایسا نہیں ہے میں سعودیا نے گیا دبائی میں ایسا نہیں ہے دبائی میں اسی طرح ہے پاکستان کو بھی پوریورٹی انڈیا کو بھی 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 بلکل اس نہیں ہے وہاں پہ تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو ایسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلکہ ہم کلائنٹ بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر وہاں پہ کچھ نہیں بن سکتا ہے میں خود مایوس ہو گیا ہوں سے ٹھیک ہے اب میرا بھی دل کرتے ہیں آپ نے ساری ینگ یوز مایوس ہے کیونکہ اب جو ان سے بھی ینگ سٹر رہا ہے وہ باہر جانے کی سوچ رہے ہیں میرا خود کا بقول بھی یہی ہے بھی میرا کوئی ایسا موقع ملے میں بھی باہر نکل جاؤں پاکستان سے سے مایوس ہوگی دیکھیں جب کہیں پر بھارت یا پاکستان کی لوگ ملتے ہیں تو جنرلی بات کرتے ہیں لیکن اب یہ آپ سمالی جی ان کا کہنا ہے کہ کلپ کے اندر گئے تھے وہاں پر زیادہ تو لوگ نسے کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہوتنگ کرتے ہیں اس وجہ سے ساید ان کا ایکسپیرینس بیکار رہا ہو اگر یہ آرام سے بیٹھ کر ملتے تو ہو سکتا ہے کہ آرام سے بات ہو سکتی تھی اچھا یہاں پر جو یہ بات کر رہے تھے کہ سعودی کے اندر بھیق مانگتے ہیں اور پاکستان کا پاسپورٹ دیکھنے کے بعد میں ہمیں آلکھ کھڑیا کر دیا جاتا ہے دنیا بھرکی جو چیزیں ہیں وہ پاکستانیوں کے لئے اپلائی کر دی گئی ہیں اور یہ جو بتا رہے کہ دو ہزار دو سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی یہ بلکل گلت بات ہے پوری دنیا کے اندر آتکمارڈی کنٹری کے نام سے پاکستان جانا جاتا ہے اور یہ کہیں چھپی چھپائی بات نہیں ہے بہت سارے پاکستان کے آتکمارڈی دوسرے دیسوں کے اندر جاتے ہیں اور دوسروں کو مارتے ہیں یہ سب سے مین وجہ ہے جس کی کی وجہ سے جو پاکستان کا پاسپورٹ اس کو دیکھنے کے بعد میں ان کو لوگ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ جو ہے چیکنگ کی جاتی ہے ان کے جب پردھانمنٹری امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو کپڑے اُتھوڑا لی جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ عام ناغرک ہیں ان کا تو پھر آپ پوچھیں نا کیا حال ہونے والا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ یہ دو ہزار دو سے ایکسپریم ہمیں بتا رہے تھے کہ بھارت کے اندر جو انویسٹی ہے جو اچھا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر پڑھتے لکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں محنت کر کے کام کرنا ہے محنت کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کئی ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں پر جو سی او ہے وہ انڈیان ہے لیکن پاکستان کے اندر اچھا نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہم جائیں گے دوسرے دیسوں کے اندر فٹ کریں گے بھیک مانگیں گے اُلٹے سیدھے کام کریں گے جس کی وجہ سے زیادہ پیسہ ہم جلدی کما لیں گے اور پھر ہم کہیں نہ کہیں پر سٹل ہو جائیں گے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جائیں گے لیکن جو بھارت کے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے پیسہ کمائیں گے میکسیمم لوگوں کا اور ہم بھارت کے اندر فیسے آ کر انویسٹ کریں گے اپنا کام کریں گے اور یہیں پر سٹل ہو جائیں گے اچھا ایک اور بات گوھر کرنے والی ہے جو پاکستان کے اندر کوئی ٹوریسٹ ہی باہر کنتی کا گھومنے جاتا ہے تو اس کے پیچھے اسکارڈ چلائی جاتی ہے جسے ہمارے ہنیتہ کے پیچھے چلائی جاتی ہے بقیدہ پولیس سرچھا اس کو پردان کی جاتی ہے ملیٹری کی گاڑی آگے آگے چلتی ہے یہ پھر اسی گاڑی میں بیٹ کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھارت کے اندر آرام سے گھوم رہے ہیں کھانے جو ان کو انجوای کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے آگل بگل میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے انہوں نے بہت اچھا ایکسپیرینس بتایا کہ ہم بھارت کے اندر رہے ہمارے بہت اچھے دوست بنے ہم نے کھانا اچھا کھایا ایک یہ جانا کہ کیسے ایک دوسرے کے ہلپ کی جاتی ہے لوگوں کا جڑاو ایک دوسرے کے سے بہت اچھا ہے بھارت کے اندر اسی وجہ سے بھارت ترکی کر رہا ہے انہوں نے بہت اچھے چھے انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن اگر یہی بیکتی پاکستان کے اندر ہوتا تو ان کے پیچھے دس بارہ گاڑیاں چل رہی ہوتی اور اس کے بیچ میں یہ چل رہی ہوتے اور سائد انٹرویو possible بھی نہیں ہو پاتا آپ کا کہنا ہمیں کمنٹ سکسن میں جروع بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہینجے بھائی